مووی شروع ہوتی ہی ہمیں ایک پوڑی عورت سارا دکھائی جاتی ہے جو کہ باہر کے ملک رہی تھی اور اب اپنی گنٹری واپس آ رہی تھی یہاں آ کر وہ اپنے پرانے گھر کو دیکھنے کے لیے اپنی گرانڈوٹر کے ساتھ وہاں پر جاتی ہے اور اس سے اس گھر سے بہت بیار تھا کیوں کہ اس گھر سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی تھی لیکن کچھ لوگ اسے خریدنا چاہتے تھے جس سے وہ بلکل بھی خوش نہیں تھی پھر ہمیں پاس دکھایا جاتا ہے جب یہ اور لیڈی سارا سترہ سال کی تھی اس سے پہلے اس گھر میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس نے ایک روم کو بہت سارے لکس لگا کر اس میں بہت سے پھیڑیے اور کتے رکھے ہوئے تھے ایک دن وہ آدمی ان سب کو کھانا ڈالنے جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس دروازے کا آخری لوگ کھولتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے کچھ دن بعد سارا کی فیملی یہاں پر شفٹ ہو گئی تھی جس میں اس کی مدر اس کی چھوٹی بہن اور وہ خود تھی یہ لوگ اس انسان جگہ پر اس لیے آئے تھے کیونکہ سارا کو لنگ پرابلم تھی اور اسی وجہ سے وہ سکول بھی نہیں جاتی تھی اس سے پہلے سارا کی فیملی اپنے فاتر کے فرن کے بیٹے کے گھر رہتی تھی وہ بہت بورا لڑکا تھا اور سارا بھی اس کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی سارا سے کوئی دوستی نہیں کرتا تھا اور وہ بہت اداس رہتی تھی ایک رات وہ اپنے روم میں رو رہی ہوتی ہے تو اسے رکھتا ہے کہ جیسے کوئی باہر ہے وہ اپنی بہن اور موم کو جگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی اور جس جگہ پر اس آدمی نے جانور رکھے ہوئے تھے آواز اسی روم سے آ رہی تھی سارا ڈھڑتے ڈھڑتے جاتی ہے اور اسی دروازے پر پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے کوئی اسے زور سے دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو نہیں دیکھ پاتی سارا کے چیخنے پر اس کی موم اور بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہیں اور اگلے دن گاؤں کے لوگ سارا کی موم کو بتاتے ہیں کہ یہاں بہت سارے بھیڑیے ہوتی ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں بس تھوڑا خیال رکھیں اور اسی دن جب سارا گرون میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے لگلیوں کے پیچھے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے سارا کی مطلب ڈرتے ڈرتے ان جھاڑیوں کو ہلاتی ہیں تو کوئی 18-19 سال کا لڑکا وہاں سے نکلتا ہے اور اس کی حرکتیں بلکل انسانوں جیسی نہیں تھی وہ جل بھی جانوروں کی طرح رہا تھا اور وہ وہاں پر پڑے ہوئے آلووں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے بھوک لگی تھی سارا کی موم اسے ایک آلو دیتی ہے تو وہ بھوکے جانوروں کی طرح اسے کھانے لگتا ہے اور سارے آلو کھانے کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں جاتا تو سارا کی موم سب کام والوں کو بلاتی ہیں اور پولیس اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ غررانی لگتا ہے تو پولیس یا کوئی بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہی نہیں ہوتا تو سارا کی موم اسے اڈاپٹ کر لیتی ہیں گھر لاکر اسے نہلاتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہیں اور اس کا نام چلسو رکھتی ہیں سارا اس کے آنے سے کافی پریشان تھی اور اپنی موم سے پوچھ رہی تھی کہ کب چائے گا تو سارا کی موم اسے بتاتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی اسے لینے آ جائے گا ہم اسے بھیج دیں گے اب رات کو چلسو جب اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑکی سے چاند کو دیکھنے لگتا ہے اور بھیڑیوں کی طرح خورانے لگتا ہے سارا کی موم آتی ہیں اور اسے ڈانٹ کر سلا دیتی ہیں اگلی صبح سارا کچھ باکسز میں سے اپنی بکس نکال رہی تھی لیکن اسے وہ باکسز ہلائے نہیں جا رہے تھے چلسو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف پڑھتا ہے لیکن سارا در جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی نقصان پہنچا دے تو وہ رونے لگتی ہے اور اس کے بال کھینچتی ہے لیکن چلسو تو وہاں پر اس کی ہیلپ کرنے آیا تھا اور وہ باکسز اٹھا دیتا ہے کہ سارا اپنی بک لے سکے تو یہاں پر سارا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو میری ہلپ کر رہا تھا اسی وقت وہی بتمیز لڑکا یعنی ان کے فیملی فرنڈ کا بیٹا بھی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے گھر کا تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے لو میں اٹھاتا ہوں اور یہ کہتے ہی وہ ایک باکس اٹھانے لگتا ہے لیکن اس سے وہ ہلتا تک نہیں اور یہ انہی باکسز میں سے ایک باکس تھا جس کو چلسو نے بہت آسانی سے اٹھا لیا تھا وہ بتمیز لڑکا آگے بھڑتا ہے اور سارا سے پوچھتا ہے کہ کیا کروگی تم پڑھ کر کیونکہ آخر شادی تو تمہاری میرے سے ہی ہوگی اور تم صرف میرے کام کیا کروگی اور یہ کہتی ہی وہ سارا کا ہاتھ زور سے پکڑتا ہے کہ تب ہی چلسو وہاں پر آتا ہے اور اس کا ہاتھ اٹھا اتنی زور سے پکڑتا ہے کہ وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے پہلے تو سارا چلسو کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی لیکن اس کو ایسا کرتے دیکھ کر اسے تھانکس کہتی ہے اب سارا جب اپنی سب بکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک بک ایسی بھی ملتی ہے جس میں ڈاکس کو ٹرین کرنے کی طریقے لکھے ہوتے ہیں اسے اس پاس ایک آئیڈیا آتا ہے کہ چلسو بھی تو جانوروں کی طرح ریاکٹ کرتا ہے تو کیوں نہ میں یہاں سے اس کو ٹرین کرنے کی طریقے سیکھ لوں کہ اس کو کس طرح سے کھایا جائے اب چلسو بھی اس کی بات ماننے لگا تھا اور جس اس طرح سارا اسے بتاتی تھی وہ ویسے ہی کرنے لگا تھا اور رات کو جب سب کھانے کی ٹیبر پر بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی چلسو سارا کی کمارڈز کے اکورڈنگ کھانا کھاتا ہے یعنی جب سارا بولتی ہے کہ رک جاؤ وہ رک جاتا ہے اور جب سارا بولتی ہے کہ کھانا شروع کرو تو وہ آرام سے کھانے لگتا ہے اگلے دن سارا اس کا ہیر کٹ کرتی ہے اور اسے برش کرنا بھی سکھاتی ہے اور اس کے شوز بھی بانتی ہے اور پھر وہ سب مل کے ایک ساتھ مارکٹ جاتے ہیں جب وہ ایک شوپ پر کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر سے ایک بہت بڑا لوہے کا پیس ان پر گرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ انہیں وہ کوئی نقصان پہنچاتا چلسو ان سب کو بچا لیتا ہے اور وہ لوہے کا ٹکڑا اس پر گر جاتا ہے لیکن امیزنگل اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں سارا اب کافی خوش رہنے لگی تھی کیونکہ پہلے تو وہ بہت اکیلا فیل کرتی تھی لیکن اب اس کا ایک دوست بن گیا تھا وہ کٹھے کھانا کھاتے اور کھیلنے جاتے تھے اور جب سارا اپنے روم میں سونے کے لیے جاتی تو چلسو بھی اس کے دروازے کے آکے سو جاتا سارا اسے لکھنا اور پڑھنا بھی سکھاتی ہے اور چلسو بھی ان سب سے بہت خوش تھا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں وہی بدتمیز لڑکا دکھایا جاتا ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا اور وہ نشے میں تھا اس کے سامنے بہت سی بکریاں ہوتی ہیں اور اس کی گاڑی ایک بکری میں جا کر لگتی ہے جس سے وہ بکری مر جاتی ہے چلسو وہاں پر آتا ہے اور اس بکری کو اٹھا کر اس کے مالک کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ مالک بھی اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام چلسو کا تو ہو نہیں سکتا اگلے دن وہی پراؤڈی لڑکا سارا کے گھر آتا ہے اور سارا کو اپنے ساتھ ڈینر پر جانے کے لیے کہتا ہے لیکن سارا منع کر دیتی ہے تو وہ زور سے اس کا ہاتھ پگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ گاڑی سے اس کے تین دوست بھی نکل کر آج آتے ہیں اور وہ سارا کا ہاتھ بہت زور سے پگڑ لیتا ہے سارا اس کے ہاتھ پر کارتی ہے تو وہ سارا کو دور پھینکتا ہے اور جلسو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی ایک ویر ولف میں بدل رہی ہے اس کے بال اس کے ناخون اس کے دان سب کچھ بھیڑیے جیسے ہو رہے تھے وہ آگے بھڑتا ہے اور اس لڑکے کے تینوں دوستوں کو مار کر زخمی کر دیتا ہے ابھی وہ اس لڑکے کو بھی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ سارا اسے پیچھے سے بنا کر دیتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اگلے روز وہ لڑکا ان کے گھر آتا ہے وہ ساتھ میں پولیس کو بھی لے کر آیا تھا اور سارا سے کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ جلسو کیسے کل ایک انسان سے بھیڑیے میں بدل گیا سارا کہتی ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا بلکہ کل تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے وہ پولیس کو اپنے گھر کی چابیاں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہلا میں اپنے گھر میں زبردستی کیوں آؤں گا وہ لڑکا سارا کو دھمکی دیتا ہے کہ یا تو تم لوگ اس گھر میں رہو گے یا تو وہ لڑکا سارا کہتی ہے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ برا کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو میرے فادر نے تمہارے فادر کے ساتھ مل کے جو بزنس ڈارٹ کیا وہ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد تم نے اس پر قبضہ کر لیا سارا کی موم اسے چھپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا چھپ رہو ہمارے پاس یہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے سارا چھلسو کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جو سب کچھ ہوا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے مجھے سب سچ بتا دو لیکن چھلسو آگے سے چھپ رہتا ہے کیونکہ اسے ابھی تک بولنا نہیں آیا تھا اور اسی کے ساتھ پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے سارا کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن سارا کی موم اسے بتاتی ہے کہ فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کیونکہ پولیس کے پاس چھلسو کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں رگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارا اور اس کی موم اسی روم کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور چھلسو کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے وہی مغرور یعنی پراؤڈی لڑکا وہاں پر آتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے اس لیے جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی یہ لڑکا اس روم سے باہر نہیں آئے گا سارا کی موم اس گھر سے کچھ سمان لاکر باہر رکھتی ہے جو کہ پہلے اس گھر میں رہنے والے آنر کا تھا اس سمان میں سے ایک خط پر وہ پراؤڈی لڑکا ان کا ایڈریس پڑھ لیتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چلسو اور سارا پہاڑی پر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بھاگتے بھاگتے سارا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ اسے لنگ ڈیسیز جو تھی چلسو کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اسے اپنے کندے پر بٹھا کر لے آتا ہے لیکن گھر میں یہ آس پس کوئی بھی نہیں ہوتا تو چلسو اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے آتا ہے رات ہونے پر سب لوگ کافی پریشان تھے کہ سارا کہاں گئی اور دونتے دونتے وہ لوگ جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ جنگل میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چلسو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سارا بیہوش پڑی ہے وہاں سے چلسو کو اور سارا کو گھر لے آیا جاتا ہے اور چلسو کو اسی کمرے میں بہت بری طرح بان دیا جاتا ہے دوسری طرح وہی پراؤڈی لڑکا جب اس گھر کے آنر سے ملنے گیا تھا تو وہاں پر اسے ایک آدمی ملا تھا جو اس گھر کے آنر کا دوست ہوتا ہے وہ ان سب کو آ کر بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں جس کے ریزرلٹ میں یہ بیسٹ بنا اور اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو اس سارا کو کھا چکا ہوتا تو اس لیے ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس کہتی ہے کہ نہیں ہم اسے اپنی اوبزورویشن میں رکھیں گے کہ اگر یہ دوبارہ بدلے تو ہم اسے فوراں مار دیں اس بات سے سارا کی پوری فیملی کافی پریشان ہو جاتی ہے پولیس اس پر نظر رکھ رہے ہوتی ہے اور اس کے بلڈ سیمپلز بھی لیتی ہیں ریپورٹس آنے پر پتا چلتا ہے کہ چول سو کا باڈی ٹیمپریچر انسانوں سے گئی زیادہ ہے اور اس کے مسلز ایک ہاتھی کی جرہاں سٹرونگ ہیں اسے پھر سے انڈر اوبزورویشن یعنی ابھی نظر کے نیچے رکھا ہوا تھا تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارا اس کے پارشاہ آتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے پولیس اور ہاؤس آنے کا دوست کہتے ہیں کہ بے شک یہ انسانوں میں نہیں رہا لیکن یہ انسانوں کیسی فیلنگز اور ان کی عادتیں سیکھنا چاہتا ہے تو ہم اسے اور کتنی دیر یہاں پر رکھیں گے تو ہم اسے ازاد کر دیتے ہیں لیکن فوراں ہی وہ پراؤڈی لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا حرکز نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ چولسو نے ایک بکری کو مارا ہے اور پولیس کو اسی دوس کے پاس لے جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دن تھا وہ بھی چھوٹ بول دیتی ہے کہ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے چولسو کو مارتے ہوئے اور پھر اسی آدمی کو بلائے جاتا ہے جس کی بکری مری تھی وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میری بکری تو مری تھی لیکن میں نے چولسو کو نہیں دیکھا وہ پراؤڈی آدمی اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے تو پولیس کہتی ہے کہ ہم کائل اس تقا کو چیک کریں گے اس کے بعد وہ آدمی جس کی بکری مری ہوتی ہے وہ اسی پراؤڈی لڑکے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بکری پر کوئی جوٹ کا نشان نہیں تھا بلکہ اس کی تو ریپس یعنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو میں تمہاری گاڑی بھی دیکھنا چاہوں گا کل اپنے ساتھ اپنی گاڑی بھی لے کر آنا اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ لڑکا اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ پراؤڈی لڑکا سارا کے گھر جاتا ہے اور فیوز خراب کر دیتا ہے جس سے لائٹ چلی جاتی ہے اور سیکیورٹی کیمراز بھی آف ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ چھلسو کے روم میں جاتا ہے جو کہ ایک گٹار کا سکیچ بنا رہا تھا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی وہ کہتا ہے کہ سارا گٹار پر گانا گانا چاہتی ہے لیکن اس کا گٹار کسی نے توڑ دیا ہے اور وہ اسی بکری والے کے گھر ہے انفیکٹ یہ گٹار بھی اسی لڑکے نے توڑا تھا اور بکری والے کے گھر بھی یہی چھوڑ کر آیا تھا چلسو اس کے گھر گٹار کو دیکھنے چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو پولیس والے دیکھتے ہیں کہ وہ تو وہاں پر ہے ہی نہیں تب ہی وہ پراؤڈی لڑکا بھاگا بھاگ آتا ہے اور چلسو سے ہاتھ اوپر کرنے کا کہتے ہیں لیکن چلسو انہیں وہ گٹار کا سکیچ دکھا دیتا ہے یعنی کہ وہ گٹار دھوننے یہاں پر آیا تھا لیکن وہ پر تمیز لڑکا اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اس کے سامنے سارا آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نہ ہٹی تو میں واقعی شوٹ کر دوں گا تو اس کے بعد وہ کانڈ ڈاؤن سٹارٹ کرتا ہے وہ لڑکا سارا کو ہٹ کرنے لگتا ہے اور بہت بوری طرح مارنے لگتا ہے تو چلسو سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ یہاں پر ایک بار پھر سے ویر مولف پر بدل جاتا ہے وہ وہاں سے اس لڑکے کے اوپر جمپ لگاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے سب اس پر فائر کرنے لگتے ہیں لیکن وہ سارا کو اٹھا کر جنگلوں کی طرف فاک جاتا ہے سارا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے اور اس کے بعد وہ بیغوش ہو جاتی ہے تو چلسو اسے کور کر کر سلا دیتا ہے اگلی صبح جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو اس کو اپنے نام کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی فیملیوں سے ڈھونڈ رہی تھی سارا جانے لگتی ہے تو چلسو بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے لیکن سارا اسے تھپ پڑ مار دیتی ہے کہ میرے پیچھے مت آؤ اور ساتھ ہی رونے لگتی ہے اور اس سے سوری کرتی ہے یہاں پر چلسو پہلی بار بولتا ہے کہ مت جاؤ لیکن سارا نہیں چاہتی تھی ریپورٹرز کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائے جائے اور وہ چلسو کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارا کی فیملی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو سارا چلسو کے روم میں اس کے لئے ایک نوٹ لکھتی ہے کہ میں ضرور آنگی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ چلسو اس سے بہت پیار کرتا تھا اور ان میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں اب بہت سالم بات کہ رات کو اسے پھر سے ویسی آواز آتی ہے جیسے اس نے پہلی بار سنی تھی وہ باہر نکلتی ہے اور اس روم میں جاتی ہے تو چلسو بھی وہاں پر ہوتا ہے اور وہ اسے ایک نوٹ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ سارا اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور وہیں پر سو جاتی ہے اگلے صبح سارا جو کیا بوڑی ہو چکی ہے اپنی گرانڈوٹر کے ساتھ وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تو اسے اسے کی کولاتی ہے جو اس گھر کو ہریدنے کی بات کر رہا تھا اس کو بتاتی ہے کہ نہیں ہم یہ گھر نہیں بیشنا چاہتے اور اسی کے ساتھ ہمیں چلسو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ سارا یہاں پر آئی تھی اور وہ اسی طرح سنو مین بنانے لگتا ہے جیسے وہ دونوں بشپن میں بنایا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے